ہیلو دوستو ڈیلیشیس فوڈیز بھائی ہینا میں آپ کا سواگت ہے آپ نے سردیوں میں اگر یہ ریسیپی بنا کر کے نہیں کھائی تو آپ بہت پشتائیں گے یہ بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے اور یہ سردیوں میں ہی اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ سردیوں میں بہت ہی خاص ریسیپی ہے یہ بلکل شاہی ڈیزرٹ ہے آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو اس کو بار بار بنانے کی سوچیں گے اور کٹوڑیاں چاٹ چاٹ کر کے اس کی کھائیں گے یہ بہت ہی یمی ریسیپی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریے گا اس کو بنانے کے لئے سردیوں میں زیادہ تر گاجر آ رہی ہے تو اس میں گاجر کا یوز کرنا ہے یہ لگ بھاک آٹھ سے دس گاجر گریٹ کری ہوئی لیں ہیں اور یہ چاول لیا ہے ون فورت کا آپ کوئی بھی چاول لے سکتے ہیں یہ میں نے پلین والا باسمتی رائس لیا ہے آپ چاہیں توڑ ٹوٹاوہ چاول یا ڈیلی یوز والا چاول موٹا چاول جیسا بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ بھگو کر کے ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیجئے اور اس کے بعد اس کے لئے بنانے کے لئے اس کو ایک پریشر کوکر لیں گے پریشر کوکر کو گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد اس میں اچھے فلیور کے لئے آپ خوشبودار دیسی گھی کا یوز کریے میں نے ایک چمت دیسی گھی ڈالا ہے جب دیسی گھی ملٹ ہو جائے تب اس میں ایک لانگ لیں گے اور ایک الائچی لیں گے یہ فلیور بڑھانے کے لئے یوز کیا ہے الائچی آپ کو نہ پسند ہو تو اسکپ کر سکتے ہیں پھر جو آپ کو چاول دکھایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے یہ بھیگاوہ چاول ہے اس کو یہ گھنٹے کے لئے بھیگویا تھا پھر گھی کے ساتھ اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلا دیں گے کہ یہ ہلکا سا گھی کے ساتھ پک جائے پھر اس کے بعد جو گریٹ کری ہوئی گاجر تھی اس کو ایڈ کریں گے گاجر آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہے تو آپ دس کی جگہ بیس گاجر بھی یوز کر سکتے ہیں تو چاول بھی آپ تھوڑی میزرمن بڑھا سکتے ہیں گاجر ایڈ کرنے کے بعد اس کو چاول کے ساتھ تھوڑی سی دیر ایک سے دو منٹ کے لئے اشٹر کریں گے کہ چاول اور گاجر اچھے سے تھوڑے سے پک جائیں اور ہلکے سے گل جائیں بس اس کو تھوڑی دیر کے لئے چلا لیں گے گھی کے ساتھ جب یہ چل جائے تب اس کے بعد اس میں دودھ ایٹ کریں گے دودھ اس میں آپ کو اتنا لگ بھک ایٹ کرنا ہے کہ یہ اچھے سے پک جائے تو میں نے اس میں پہلے ایک کب دودھ ایٹ کیا ہے ایک کب دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس کو ایک بار چلا کر کے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو دھیان یہ دینا ہے کہ اس میں پریشر کوکر میں جب سیٹی لگائیں گے تو یہ اتنا اس میں کھیر کے حساب سے جیسی کنسسٹینسی ہوتی ہے اس حساب سے رکھنا ہے بس اس طریقے سے چیک کر لیں گے مجھے تھوڑا سا دودھ کم لگ رہا تھا میں نے آدھا کب دودھ اور ایٹ کیا ہے لگ بھگ دیڑ کب میں نے دودھ ایٹ کیا ہے جب اس میں ایک کھول آ جائے تب اس کے بعد اس میں پریشر کی لیٹ کو کور کر دیں گے تین سیٹی ہائی فلم پہ لگا کر کے اس کو دس منٹ کے لیے لو فلم پہ رکھ دیں گے کہ چاول اور گاجر اچھے سے گل جائیں جب دس منٹ ہو گیا اور سیٹ پریشر ریموو ہو گیا تب اس کی لیٹ کو اوپن کر کے چیک کریں گے یہ دیکھئے ویسل آ گئی ہے اور اس کی گیس کی فلم کو آف کرنے کے بعد اس کو چیک کر کے دیکھا ہے اور یہ دیکھئے لگ بھگ چاول اور گاجر جو ہے تھوڑا سا گل چکا ہے پھر اس کے بعد اس میں میش کریں گے آپ کو ہی وکسر سے اس کو میش کر لیے گا میں نے وکسر کی حلب سے اس کو میش کیا ہے اور پھر اس کے بعد گیس کی فلم کو آن کر کے تھوڑی دیر اس کو پکا لیا ہے اور یہ خوب اچھے سے اس کو وکس کر لیا ہے اور یہ خوب اچھے سے چاول اور گاجر ایک میں وکس ہو گئے ہیں اچھے سے مل گئے ہیں اور یہ آپ چیک کر لیے گا کہ چاول اچھے سے گل جائے پھر اس میں میں نے آدھا کپ چینی آٹ کی ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ چینی یوز کر سکتے ہیں اور یہ گاجر ویسے بھی میٹھی ہوتی ہے تو آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ چینی آٹ کر سکتے ہیں چینی جب تھوڑی دیر اسٹیر کر لیں گے جب ملٹ ہو جائے تب اس میں تال مکھانا یوز کیا ہے یہ کچھ ڈرائی فروٹس یوز کیے ہیں کاجو بادام اور کشمیش میں نے یہ یوز کیا ہے اس کے بعد پھر اچھے سے اس کو مکس کریں گے دو سے تین میٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس میں میں نے ون فورت کپ ملک پاورڈر یوز کیا ہے یہ بلکل شاہی انداز میں اس کا ٹیس آتا ہے اگر آپ کے پاس ماوہ ایولیبل ہو تو آپ ماوہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملک پاورڈر نہ ہو تو آپ اسکپ کر کے ماوہ یوز کر سکتے ہیں اس کو خوب اچھے سے گھوٹ لیں گے کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ لگ بھگ تیار ہو گئی ہے پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فلیور بڑھانے کے لیے خوشبودار دیسی گھی آٹ کیا ہے دیسی گھی سے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے اور اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ڈرابز کیوڑا ایسنس ایٹ کریں گے یہ میں نے دو سے تین چمچ کیوڑا ایسنس ایٹ کیا ہے اور اس سے خوشبود بہت ہی اچھی آتی ہے آپ چاہیں تو اس ٹیس پہ الائچی کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں بس مکس کر لیں گے اور پھر اس کو گیس کی فلیم کو آف کر کے یہ شاہی ڈیزرٹ لگ بھگ تیار ہو گیا ہے اور یہ خوب گاڑھا بن کر کے تیار ہوتا ہے اور اس کو بس بن گیا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تب اس کو آپ سر کریے اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیا تھا اور یہ دیکھے اوپر ملائے کی لیئر بھی جم گئی ہے اور پھر میں نے اس کو پستہ سے گارنش کر دیا تھا پستہ کا بھی فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے میں نے پستہ سے اس کو گارنش کیا ہے اور یہ آپ ایک بار اس کو بنائیں گے تو بار بار بنانے کی سوچیں گے بہت ہی ٹیسٹی شاہی انداز میں یہ ڈیزرٹ بن کر کے تیار ہوتا ہے اور یہ کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر اسی پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر کمنٹ کریے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تھانکیو فور واشنگ ٹیک کیئر گوڈ بائی بہت ہی ملتے ہیں